اسلام علیکم ایفرم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے رب کی عمار میں ہوں گے آج میں آپ کو ایک کنٹری کے بارے میں بتاؤں گا بھی اس کی سیئر بھی کر دھو گا اور اس کے جو سہتی مقام آتے ہیں اس کے بارے میں بھی ڈیٹھینٹ ہوں گا اور ان کی سیئر بھی کر دھو گا آج میں آپ کو یورپ کی کہalley کے بارے میں بتاؤں گا جس کو یورپ کا غیٹ کا آір جاتا ہے یا یورپ کی کی کہا جاتا ہے مازمت کے ساتھ جو میرے دوست بھائی اپنے زندگی گویا پیٹھتے ہیں ایران ترکی اور اس سائٹ سے یورپ میں سیٹل ہونے کے لیے یورپ میں جانے کے لیے کروشیا ان کے لیے جنت سے کم نہیں ہے آج میں آپ کو کروشیا کے بارے میں ساری ڈیٹیلز دوں گا کہ آپ اس کنٹری کا وزر وزر کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ اس کنٹری کا جو ہے جو ہے جو پیزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اچھا کروشیا کی جو کرنسی ہے اسے پرنا کہتے ہیں پونہ 26 روپیز پاکستان کے اندر جو ہے وہ 26 روپیز کے برابر ہے تھوڑا لو کنٹری ہے جو کہ یورپ میں آتا ہے لیکن شنجنز میں ابھی اتاک شامل نہیں ہوا اور اس کو بیسکلی آپ یہاں اس کو استعمال کر ستے ہیں اس کنٹری کو یورپ جانے کے لیے یہاں پہ سیلری آپ کو ٹیپ ٹھاک مل جاتی ہے لیکن وہ آپ کو اتنی سیلری اچھی خاصی مل جاتی ہے کہ آپ وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں یا کسی بھی یورپ کنٹری میں ٹریول کر سکتے ہیں اچھا کروشیا جانے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے ہوگی جو جو ڈاکومنٹس چاہیے ہوگی وہ میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ کو ساری ٹیٹیل وہاں سے مل جائے گی اور اس کے ساتھ سامنے آپ کو بتاتا چلو کروشیا جانے کے لیے آپ کے پاس پر ڈے کے حساب سے سیمنٹی یورو ہونے چاہیے کہ آپ نے وہاں میں جتنے بھی دن گزارنے ہیں اس کے حساب سے سیمنٹی یوروب اپ کے پاس حونے چاہیے اور س کے اندر بنک سٹیٹمنٹ کرونا کا ایک لہر گئی ہے اس کے بعد ویسٹرز بہت کم ہو گیا اور کروشیا جو بڑی تیزی سے دے رہا ہے بڑی آسانی سے دے رہا ہے اپنے ویسٹرز کو اپنے کنٹری میں واپس لانے کے لیے اچھا کروشیا کے اندر اگر آپ کروشیا چلے جاتے ہیں کروشیا جانے کے بعد ٹرائے کیجئے کہ آپ کے بڑے جو اس کے بڑے سیٹیز ہیں وہاں پہ آپ جوب حاصل کرنے کے ٹرائے کریں وہاں پہ آپ جوب حاصل کرنے کے ٹرائے کریں گے ایک تو یہ ہے کہ وہ کمپنی میں سٹرونگ ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ ایک تو آپ کی سیلری اچھی ہوگی دوسرا پاس کسی بھی یورپ کنٹری میں ٹرائے کریں گے جو وہ کمپنی کے داکومنٹس ہوں گے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کروشیا میں رہ کے ویزا ویزا پہ جا کے وہاں پہ آپ اپنا اس کو ورک ویزا میں اپنے جو سٹیٹس کو ایکنورٹ کر سکتے ہیں ویزا کے بعد آپ وہاں کا گرین کارڈ بھی بلو کارڈ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جو یورپ کا بلو کارڈ بنتا ہے اچھا جب آپ کا یورپ کا بلو کارڈ بن جائے گا اس کے بعد آپ کسی بھی یورپن کنٹری میں ٹرائے کر سکتے ہیں وہاں کے ڈاکومنٹس بنوا سکتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اپنا کاروبار بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کے ہیں میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ میرا نیچے دیا گیا ویٹس اپ نمبر پر میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا سوال مجھے بتا سکتے ہیں میں ایس من ایس پوسیبل اس کا جواب دینے کے لیے جو ہے ریڈی ہوں دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی بھائی نے اپنی فائل پر ماننی ہو کسی بھی کنٹری کے لیے تو وہ بھی سرویسز آپ کو بڑے اچھے پرائز میں مل جائے گی دوامی آنے کے لیے اللہ حافظ